اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 23 سے 3030 بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربی احسن مثوای انه لا يفلح الظالمون وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إنه من عبادنا المخلصین واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ مْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٌ گزشتہ صفحے پر ہم یہاں تک پہنچے تھے بلاخر یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور وہاں پر عزیز مصر نے اپنی زوجہ سے ان کے لئے خاص اکرام کی سفارش کی اور یہاں تک کہا کہ ہم اسے اپنے لئے فائدہ مند سمجھتے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حد یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر کم تھی اور ظاہر ہے کہ یہ ویسے بھی سیاق اور سباق سے سمجھ میں آتا ہے تفاصل سے سمجھ میں آتا ہے مگر ہوا کیا وہاں پر حد یوسف علیہ السلام پہنچے پروردگار عالم نے اسے اپنے خاص لوط سے بھی تعبیر کیا اور اس حوالے سے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم اتاق کیا اور اسی طرح سے ہم جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو صلح دیتے ہیں مگر کیا اس کے بعد پھر امتحان ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے یہیں سے اس بات کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پروردگار عالم کی طرف سے آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے اور پھر ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانات دو طرف ہیں کوئی ہے جو امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے اور کوئی ہے جو امتحان میں ناکام ہو رہا ہے اب جو امتحان کی صورت بن رہی وہ یہ ہے کہ جس گھر میں جناب یوسف علیہ السلام فروان چڑھے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے روز و شب گزارے ہیں اور وہاں بچپن ہی سے وہ رہے ہیں وہاں پر جو خاتون ہیں عزیز مصر کی جو زوجہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عاشق ہو جاتی ہے ان کے حسن پر وہ عاشق ہو جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اپنی شہوانی جو خواہشات ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو بھی ٹرپ کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گفتو اس حوالے سے آگے بڑھ رہی ہے اور ان پر ڈول ڈالنے لگی وہ جس کے گھر میں وہ تھے اور اس نے دروازوں کو بند کر دیا اور کہا کہ بس آؤ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ کتنی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ یہ پیشکش اور دعوت کی گئی تھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پورے مقدمات ہوں گے یہ کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے مگر بہرحال اس کا کلائمکس یہاں پر آتا ہے کہ اس خاتون نے حضر یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی قالا حضر یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما عز اللہ ہے اللہ کی پناہ یہی سے بند آزہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسے ہی اس کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا اس کام سے بیزار تھے اور نبی کی شان بھی یہی ہے بلکہ ایک بندہ مومن کی شان بھی یہی ہے تو جناب یوسف علیہ السلام نے فوراں کہا ما عز اللہ ہے اللہ کی پناہ انہو ربی احسنا مسوایا اور پھر اس کے بعد یہ بھی ذہن میں رکھا کہ وہ جس کے گھر میں وہ تھے یعنی جس کی ازوجہ تھی عزیز مصر کہا اس نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھا ہے وہ میرے مالک ہیں جنہوں نے اچھی طرح مجھے اپنے مکان میں رکھا یہاں پر بہت ہی اچھا استدلال کیا ہے حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب آل اللہ مقامہوں نے انہوں نے فرمایا کہ یہ شاہد ہے یعنی گواہ ہے اس بات کا کہ اصل حقیقت سے قط نظر اصل حقیقت تو یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی غلام تو نہ تھے ان کو تو فورس فولی وہاں پر بیچا گیا تھا اور جس کی بنیاد ہی کے اندر فساد موجود ہو غلطی موجود ہو اس کی بنیاد پر کون سا اثر مرتب ہونا چاہیے مگر ازباب ظاہری کے تحت جو اس وقت پوزیشن تھی وہ یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ مملوک کی حسیت رکھتے تھے غلام کی حسیت رکھتے تھے اور ان کو عزیز ملسل نے خریدہ ہوا تھا تو یہاں پر انہوں نے اسی حوالے کو پیش کیا کہ انہوں ربی ربی رب کا لرد ویسے تو پالنے والے کے لئے آتا ہے مگر علی اطلاق اگر استعمال ہو یعنی بغر کسی اضافت کے کہ یہ کس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد صرف پروردگار عالم ہوتا ہے لیکن اگر اس کو اضافت ملے جائے جائے تو پھر اس کے بعد رب العبل رب البیت اس طرح سے تو پھر اس کا اطلاق انسانوں کے اوپر بھی ہو سکتا ہے انہوں ربی وہ میرا مالک ہے احسنہ مسوایا جس نے مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا انہوں لا يفلح الظالمون اور وہ یقینا پروردگار جو ظالم ہو وہ بہتری نہیں پاسکتے یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے پروردگار عالم کی پناہ کا بھی حوالہ دیا جو ظاہری طور پر عزیز مصر کا حسن سلوک تھا اس کا بھی حوالہ دیا اور پھر اس کے بعد واضح طور پر کہا کہ اگر میں یہ کام کرلوں تو یہ ظالم بن جاؤں گا اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ بہتری نہیں پاتے اب اس کے بعد جو جملہ ہے وَلَقَدْ هَمَّدْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا اور اس نے یعنی اس خاتون نے تو قصد کیا ان کی طرف وَهَمَّا بِهَا لَوْلَا أَنْرَعَا بُرْحَانَا رَبِّ اور وہ بھی قصد کرتے اس طرح اس طرف اگر نہ دیکھتے اپنے پروردگار کی طرف کی دلیل یعنی یہ جملہ غالباً ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے جو بات آئیے اسی کی مزید تشریح بھی ہے کہ انہیں پروردگار علم کا خوف بھی تھا خدا وَنِ مُتَعَلْ کی عظمت بھی ان کے سامنے تھی اور ساتھی ساتھ دوسری تمام تر وجوہات جو انہوں نے پہلے بیان کی تو ان تمام تر چیزوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے تو کوئی امکان نہ تھا کہ وہ اس خاتون کی دعوت کو پوزیٹیولی ریسپانڈ کرتے ہیں ہاں اس کا ارادہ پورا پورا تھا اور یہ بھی کرتے اگر اپنے رب کی طرف کا برہان اپنے رب کی طرف کی دلیل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی اس دلیل کی جو فردر الابریشن ہماری کتابوں کے اندر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس موقع پر زلیخہ جو نام آیا ہے عزیز مصر کی سوچہ کا جب اس نے حضی یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو اپنے بدھ کے اوپر پردہ ڈال دیا اور یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے تو اس نے کہا کہ اس کی میں پرستش کرتی ہوں کام میں برا کرنا چاہتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ اس عالم میں برا کام کروں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہو لہذا میں نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے جس پر جنابی یوسف علیہ السلام نے بہت ہی امدہ جواب دیا کہ تم اپنے اس معبود سے شرم کرتی ہوئے جو نہ آنکھوں سے دیکھتا ہے نہ کانوں سے سنتا ہے اور میں اپنے اس معبود سے شرم نہ کروں جو حاضر و ناظر ہے پھر یہ کہہ کر انہوں نے دروازے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا پروردگار فرماتا ہے اسی طرح اس لیے کہ ہم ان سے برائی اور حوصناکی کو دور رکھیں یہ جو برہان رب تھا پروردگار علم کی طرف سے جو دلیل تھی وہ اس لیے تھی تاکہ وہ دور رہیں اس برائی سے اور حوصناکی سے انہوں من عبادن المخلصین یقیناً وہ ہمارے خالص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَسْتَبَقَ الْبَابَةِ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے کی طرف پہنچنے کے لیے دوڑے یعنی یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ اس ماحول سے باہر نکلنا چاہتے ہیں دروازے کھلتے چلے گئے اور جناب یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا اس کو پیچھے سے ظلیخہ نے لمبان میں لمبائی میں پھار دیا وَعَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اور ان دونوں نے وہاں پر دیکھا عزیز مصر کو اس کے شوہر کو جو ظلیخہ کا شوہر تھا عزیز مصر اس کو انہوں نے دیکھا وَعَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ اب ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام اور ظلیخہ دونوں دروازے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے ذہن میں بہت سے منفی خیالات آنا شروع ہو گئے تو اس موقع پر ظلیخہ نے بلکل دوسرا انداز اختیار کیا اور سارا الزام جناب یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈال دیا اور جملہ کہا کہ مَا جَزَا أُمَنْ اَرَادَ بِأَحْلِكَ سُوْاً کہ اس کی سزا کیا ہونے چاہیے جو تمہارے اہل کے ساتھ تمہاری بیوی کے ساتھ برا سلوک کرے یا برا ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا سزا کا معاملہ ہونا چاہیے مگر یہ کہ یا اسے قید کر دیا جائے زندان میں یا اسے دردناک عذاب کا شکار بنایا چاہے قَالَ حَرَدْ يُسُف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا بلکہ اس نے مجھ پر ڈول ڈالے یعنی اس نے مجھے ٹرائپ کرنے کی سیدیوز کرنے کی کوشش کی اننفسی ہو اب اس موقع پر ظاہر ہے کہ دو موقع آگئے اور پولرائزیشن ہیں زولیخہ یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا براہ ارادہ تھا یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زولیخہ ہے کہ جو ذمہ دار ہے اور یہ مجرم ہے اس موقع پر فیصلہ ہو تو کیسے ہو اس موقع پر ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی یا یوں کہیں کہ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا یہ فیصلہ کرنے والا کون تھا اس کے بارے میں ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ دودھ پتا بچہ تھا اور اعجاز قدرت سے پروردگار عالم نے اس موقع پر اس کو قوت گویای عطا کی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اسی قبیلے کا کوئی بہت ہی صاحب فہم و فراست صاحب عقل دانشمند کوئی شخص تھا جس نے اس بات کو بیان کیا اچھا یہاں پہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس فیصلے کے اندر ایک عقلی کرینے کو پیش کیا جا رہا ہے ہمارے علماء کرام نے ایک صحیح بات اس کے اوپر بہرحال ایک کوششن تو ریس کیا اور بلکل مناسب اور اس کے اندر لوجک بھی ہے کہ اگر بچہ ہوتا تو اس کا صرف کہہ دینا کافی ہونا چاہیے تھا اسے کسی عقلی کرینے کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ اس کا کہنا ہی بلکل ایک ایکسٹرا اورنری میٹر ہوتا ہے ایک آوٹ آف دے بے جا کر ایک اس کی گواہی ہوتی ایک روٹین کی گواہی نہ ہوتی اس لئے کہ جود پتے بچے تو نہیں بولتے ہیں اس کا بولنا جو ہے وہ خود ایک موجزہ بن جاتا ایک دلیل بن جاتا تو بہرحال دونوں اقوال موجود ہیں اب آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے فیصلہ کیا اس نے جو فیصلہ کیا اس کے لئے جو عقلی کرینہ یعنی سپورٹ کے اندر پیش کیا وہ یہ ہے کہ کہ اگر یہ قمیز جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذلہخہ صحیح بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام مازاللہ جھوٹوں میں سے ہیں اس لئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجاوز یوسف علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس نے اپنا بچاؤ کرنے کے لئے سامنے سے جب بچانے کی کوشش کی اپنے آپ کو اور ریزسٹ کیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیز جو ہے فرنٹ سے سامنے سے پھٹ گئی وَإِنْ كَانَ قَمِيْسُهُ قُدَّ مِنْ دُوْبُرْ اور اگر اس کی قمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے وَقَزَبَتْ وَهُوَ مِنَ السَّادِقِينَ تو پھر ذلہخہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں یعنی بات سیمپل سی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام تو اسکیپ کر رہے تھے کسی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے وہ پیچھے سے بھاگ رہی تھی ان کو روکنے کے لیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیز جو ہے وہ پیچھے سے پھٹ گئی فَلَمَّا رَآ قَمِيْسَهُ تو جب دیکھا اس نے ان کی قمیز کو قُدَّ مِنْ دُوْبُرْ کہ یہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے قَالَ تو اس نے کہا اِنَّهُ مِنْ قَيْدِكُنَّا کہ یہ یقیناً تمہاری مکادیوں میں سے ہے تمہاری چالوں میں سے ہے سادشوں میں سے ہے اِنَّا قَيْدَكُنَّا عظیم یقیناً تم عورتوں کا مکرو فریب بہت بڑا ہوتا ہے یوسف اَعْرِضْ اَنْحَاظَ اے یوسف اب اس بات کو جانے دو درگزر کرو اِنَّا کی وَسْتَغْفِرِ لِزَمْبِكُ اور اے زُلَيْخَا تم اپنے گناہ کے لیے مغفرت طلب کرو اِنَّا کی قُنتِ مِنَا خَاتِعِين یقیناً تم خطاکاروں میں سے ہو اب ظاہر ہے کہ اس جگہ پر ہم واپس دیکھیں کہ جو محاشرہ ہے جو ماحول ہے ایلیٹ کلاس کا تو اس میں عزیز امیسر نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس بات کا چرچہ ہو لوگوں کے درمیان ذکر ہو لہٰذا اس نے اس بات پر اصرار کیا یوسف علیہ السلام سے کہ تم اگنور کرو درگزر کرو اور اس کو ریسپونسبل بھی ٹھہرایا اور یہ کہا کہ یہ تمہاری طرف سے ایک بہت بڑے غلطی تھی نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں جہاں سے اپنی اس غلطی کے اوپر استغفار کرو مگر یہ باتیں اس معاشرے کے اندر ماحول کے اندر چھپتی نہیں ہیں خاص طور پر ایلیٹ کلاس کے اندر اس طرح کی چیزیں اشرافیہ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں ایک سے دو اور دو سے چار اور چار سے آنڈ اور پھر اس کے بعد یہ پھیلتی چلی جاتی ہیں تو وہاں پر جو اسی طبقے کی جو دیگر خواتین تھی اسی ایلیٹ کلاس کی یہ طبقہ اشرافیہ کی ان کے درمیان یہ چرچہ ہو گیا وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةٌ اور عورتوں نے شہر کی عورتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا باتیں ہونے لگی ان کے درمیان اِمْرَأَتُ الْعَزِيز تُرَاوِدُ فَتَاحَاً نَفْسِهِ کہ جو عزیزِ مصر ہے اس کی جو بیوی ہے وہ اپنے جوان کو یعنی جو اس کے پاس کام کرتا ہے اس کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے اوپر ڈول ڈال رہی تھی قَدْ شَغَفْهَا حُبَّنْ یقیناً اس کی محبت نے اس کے دل کی گہرائیوں میں اثر کیا ہے اِنَّا لَنَا رَاحَا فِي دَلَالِمْ مُبِينَ یقیناً ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلیوی گمراہی میں مبتل ہے اب بات سادی سی اتنی ہے کہ یہ جو موضوعات ہیں ان کو چٹ پٹا بنا کر سپائسی بنا کر ڈسکس کرنا بدقسمتی یہ ہے کہ بہرحال یہ بہت سن کو بہت پسند ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگ اپنا وقت گزاری کا بھی ایک مشغلہ اسے بنا لیتے ہیں تو اب یہ جو کہانیاں جن خواتین کے درمیان ہو رہی تھی وہ خود کتنی پاک باز تھی اور کتنی ان کی کردار کی بلندی تھی وہ تو سب بحث اپنے جگہ پر مگر اس کے لیے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہرحال ذلیخہ نے ایک اقدام کیا اور ایک دعوت کا انتظام کیا جس کا ذکر اکلے صفحے پر آئے گا پرورتگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاتلیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ